بارے رسالت علماء اہل سرلہ مسلکِ عالی حضرت بارے تکریر بارے رسالت نکھتِ خکر سے لفظوں کا سمندر مہکے یادِ سرکار سے محفل کا مقدر مہکے مدلسِ باز کی جونت ہے تمہارے دم سے تم جو آجاؤ تو تکریر کا گوھر مہکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الفاتحہ لحیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام اللہ وملائکتہ یسلونا علی نبی یا ایہا اللہ وملائکتہ یا ایہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا وشحینا ونبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم من بیل حلم و لکم مبارک وسلم سبحان ربکا ربی لیزت اممہ السیفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الحمدللہ سبحان رب العالمین نعمده و نستینه و نستغفره و نا امن به و نتبقل علیه و نا عذر اللہ من شروری انفسینا و من سیعات عمالنا من یعده اللہ فلا مضل و من یذلل فلا حادی و نشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا و نشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبده و رسوله فقد قال الله تعالى في القرآن القديم والفرقان الحمید فأوز باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم و لنبلونکم بشیم من الخوف والجوب و نقسم من الانبال و لنفس والسمرات و بشر الصابرین اللذین اذا اصابتهم نصیبا قالوا انہا للہ و انہا الہ راجعون صدق اللہ اولانا لزیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحنو علا ذالک علم من الشاہدین و الشاکرین و الزاکرین و الناظرین و الحاضرین و الحمدللہ رب العالمین موزد و مقرم رونک اسٹیج سادہ دیکھنا علماء ملت اسلامیہ کا ایک عظیم جت تھا بانیاں نے جلسا عزیزم کرم فرما مفتی آزم جمع علاماء و مولانا مفتی محمد نظیر احمد صاحب اللہ دامت بدقات و ذلن و نورانی دگر میرے دور و دراز سے آئے ہوئے بزرگو مہمانو عزیز بچوں نوجوانو پاک دامن خواتینہ نے سلام پردانشینہ نے امت میری ماں اور بہنیں خدوئے مسنونہ کے بعد صور بکر کی چند آیتیں تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اسی کے ماتحات میں کچھ دبکشائی کروں قبل اس کے مناسبی نہیں بلکہ ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر صدر ایوان رسالت بدر افلاق نقوت مطلع انوار قدرت گم گسار دین و ملت رازدار حال امت کھانا اے کعبہ کی زینت عرش آزم کی عظمت جس پہ نازاہ مشیعت جس کا ہر ہر صحابی نجمِ ہدایت اے برادران ملت سرزمین جمع آگنے ساتمت تاہرام ادارہ اسلامیہ فاطمہ زہرہ بطول جن کے تدموں کی ہم دھول ایسے دیار میں بیٹھ کر ہم ایسا درود کا نعرہ لگائیں کہ درود ہم ہند میں پڑھیں سماعت مدینے میں ہوتی ہوئی سمجھ میں آوے شون کے درود فاق کا حدیعہ پیش کیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا وشفینا ونبینا وولانا محمد صاحبی تاج والمیراج والبراق والعلم دعفی البلائے والمبائے والقاہت والمرد والعلم اسمہو مطوب مرفعون منقشن فی اللہ والقلم سید الارب والاجہم جسمہو مقدس معطر متاہر منور فی البیت والحرم شمس دوہاب ادری تجاہ صدریل اولا نوری الہدا جمیل شیم سفیل امم صاحب الجود والکرم واللہ آسمہو جبریل خادمہو والبراق مرکبہو والمیراج سفرہو صدرت المنتحہ مقامہو کعبہ قوسین مطلوبہو والمطلوب مقصودہو والمقصود موجودہو سید المرسلین خاتم النبین شفیل مضربین انیسی الغریبین رحمت اللی العالمین رحمت اللی عاشقین مراد المشتاقین شمس الارفین سراج السالقین مزواہر مقربین محیب الفقراء والغربائے والمساقین سید سکلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلت نافت دارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جددل حسن والحسین جددل حسن والحسین جددل حسن والحسین عبی القاسم محمد ابن عبداللہ نورا من نر اللہ یا ایہ المشتاقون بن نور جمالہ سلو علی والہ و صحابہ وسلم تسلیم صل اللہ علی النبی الامی والہ صل اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاتم و سلام علیکہ یا نبی اللہ آج کا یہ روح پرور اجلاس کتنی خوبیوں کو لیے ہوئے ادارے کی جانب سے بچیوں کی فرادت اس کے بعد جشن عد ملاد النبی سب سے عظیم اور عظیم سے عظیم تر اموہ مبارک محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم اور آپ لوگوں کی یہاں حضری اور مدرسہ سیدہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ہم کیا ہیں اور مولا نے ہمیں کم بتا کیا ہے ہماری حضری سب سے کناپاک قطرہ ہے لیکن جب مولا نے اروج بکشا تو وہ وہ شان ہمیں عطا فرمائی خدا سے اپنی امت کے لیے پوچھا جو موسیٰ نے پوچھا جو موسیٰ نے تو فرما یا کہ سب سے افضل ہے امت محمد کی بشر سے خیر ممکن ہے سنا حضرت محمد کی کیوں؟ خدا خود کرتا ہے قرآن میں مدحت محمد کی اور پھر میرے نبی کی شان دیکھو اے دنیا والو اپنی چھولیوں کو لوگوں کے سامنے کیوں کہلاتے ہو ہمیں دنیا میں انشاءاللہ کسی ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے جو نبی سے ہٹ کر زندگی چھولیوں کو چونکہ میرے نبی کی شان اس بات کا پیغام دے رہی ہے فقیروں بے نوا مانگ لو جو کچھ ضرورت ہو مفتی نظیر اکیلے ہوں اور یہ ادارہ بن جائے اور یہ ادارے کی کیا حقیقت ہے بندہ جب محمد سے مانتا ہے تو جنبت من سکتی یہ تو مصطفیٰ علیہ رحمت کا صدقہ ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم لہذا ہمیں کسی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے کسی سے وہی اگر دین کے نام پر کوئی برلنگ منع دیتا ہے تو ایک برلنگ کی کیا حقیقت ہے دین میں ایک مدرسے میں اگر کسی نے ایک سال بر کے کھانے کا انتظام کروا دیا تو وہ کیا بڑی بات ہے ارے ہم تو اس قاسم کے فتاج ہیں جو سارے کائنات ہم تو ان کی باردہ سے اتناب کتے ہیں فقیر بن نو آہو مانگ لو جو کچھ ضرورت ہو جھڑکنا فیر نا خالی نہیں آدت محمد کی جھڑکنا فیر نا خالی نہیں آدت محمد کی اور پھر سب سے بڑی بات میں انسان جب گناہوں کے دلدل میں دوب جاتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے گناہ کے دلدل میں انسان جب دوب جاتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے جیسا گناہ ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی جیسی اس کی صحیحہ کاری ہوتی ہے ویسا اس کا بدلہ ہوتا لیکن رحمت اللی العالمین کی شان دیکھو گریبوں کے گم گسار کا اندار دیکھو نائب پروردگار کی شان دیکھو دیوانوں ہمارا مقدر ہے کہ ہم ہندوستان میں اور ہمارا ہونا یہ ہندوستان کی قسمت ہے کہ ہم ہندوستان میرے نبی نے ظاہر دورہ دنیا میں ہندوستان میں نہیں کیا پھر بھی میرے نبی نے کیا فرما اور اگر ہے تو اندیا میں ہے یہ بھارت تھی کی زمین پھکاستی ہے نبی تم نہیں پہنچے تو کیا ہوا نبی نے کہا میری اولاد ہی نہیں میں بھارت رسول بھارت 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 اکتا کا پیغام دیتے دیتے کمیٹیاں تھک گئی دلی پرانا ہو گیا کوئی ملا نہیں ہندو ادھر آتے ہیں تو مسلمانوں کو ادھر گھتا جاتا مسلمان ادھر آتے ہیں تو ہندو کو گئے اور گھتا جاتا لوگ تھکے کمیٹیاں بنا بنا کر کتنے افتہ دار بدل گئے کتنے راجے مہاراجے بدل گئے کوئی افتہ نہ کر سکا پرسیاں بدل گئیں زمانے بدل گئے حالات بدل گئے کوئی افتہ سکر سکا اس دنیا میں اگر کسی نے افتہ کی ہے تو وہ گریب نواز کی ذات ہے جس کے در پا صرف ٹوپی نہیں ہوتی جھوٹی بھی گریب نواز میں ٹیلہ بھی گریب نواز میں جوٹی بھی گریب نواز میں پنجاب شٹ بھی گریب نواز میں اور ساری بھی ہے دینے والے جب دینے پر آئے تو انہوں نے اے شادی اور نبی کا بیٹا جب دینے پر آگیا نبی کا سہزادہ جب دینے پر آگیا ہم آپ سے اگر اعلان کرتے ہیں اس بلڈنگ کے بنانے میں کون ایسا سخی ہے جو اس طریقے سے یہاں ڈونیٹ کر دے کہ بلڈنگ بن جائے میں کہتا ہوں وہ کون اعلان کرے گا جس کے پاس کروڑ روپے ہوں گے وہ دس لاکھ روپے دے گا جس کے پاس دو کروڑ ہوں گے وہ بٹھ لاکھ دے گا دینے والا سیف سائیٹ پہلے رکھتا ہے دیتا بعد میں اللہ کے نام پہ دے دیں جو کہ اپنی سیکیورٹی ہر انسان چاہتا ہے اپنی طبیعت کا لحاظ سب ساتھ کو خبر ہوتی ہے کہ یہ بیٹا آگے چل چھوڑ تو نہیں دے گا یہ بیٹی آگے چل چل کے کہ بدل تو نہیں جائے گی تو کوئی انسان پوری سیکیورٹی کسی کو دیتا نہیں مگر میرے نبی جب دینے پر آئے اقلاع سے قرآن ملا تھا میرے نبی دینے پر آئے الحمد سے قرآن ہم کو دیا سورہ فاتحہ سے قرآن ہم کو دیا اے نبی کچھ تو سورتیں آپ کے پاپ رکھ لیتے سور رحمان رکھ لی ہوتی سور یاسین ہی رکھ لی ہوتی آپ نے سور فاتحہ سے قرآن دے دیا نبی کہتے ہیں جتنا آیا ہے سب امت کو حبا کر دیا اور سور فاتحہ سے قرآن دیا سور ناز تک قرآن قرآن نبی نے ہم دے دیا اب میرے دوست قرآن میں کچھ چینے ایسی ہیں جو مفتیوں کو نہیں محدثوں کو نہیں معلموں کو نہیں فرشتوں کو بھی پتا نہیں اور وہ قرآن میں یہ تو فرشتوں کو نہیں معلوم فرشتہ جب معلوم نہیں تو فرشتہ لائی نہیں اور فرشتہ لائی ہے تو فرشتے کو معلوم نہیں کیسے میسیج ہے یہ وہ کسی کو بھی نہیں معلوم اور فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی تمام آیت میں لے آیا ہوں لام بھی ملا رہا ہوں این بھی ملا رہا ہوں سین بھی ملا رہا ہوں صاحب بھی ملا رہا ہوں صرف بھی ملا رہا ہوں حروف مقبیات ہے قرآن میں آج تک کوئی محب اس کا ترجمہ نہ کر سکا کوئی محب اس کی تحقیق نہ کر سکا میرے دوستو پھر یہ بھی انساز آئے ہیں اس کا ترجمہ نہیں اس کی تفتیر نہیں پھر قرآن میں ان الفاظوں کی ضرورت کیا ہے یہ کونسی میسیج ہے جس کا پتہ کسی کو نہیں دستہ جبرئیل کہتے ہے یا رسول اللہ لائیہ تو میں ہوں مگر مجھے سمجھ نہیں تو میرے آقا نے فرمایا ہبرئیل کچھ میسیج جائش ہی ہوتے ہیں جو میں جانتا ہوں اور میرا پروردگار جانتا ہے جبرئیل آئے میرے نبی نے کہا میں سمجھ گیا میرے میرے نبی نے کہا میں سمجھ گیا تو جب بیغان خدا کوئی نہیں سمجھ سکتا تو نبی کو سمجھ رہے کتنی عقل کی ضرورت میرے دوست اب سمجھ نہیں میرے دوست نہیں سمجھ نہیں جو سمجھ ہیں وہ سمجھ ہیں وہ سکھتی کے اکبر ہیں جو سمجھ ہیں وہ فاروق آزم جو سمجھ ہیں وہ عثمان تنور رین جو سمجھ ہیں وہ مسکت رہا ہوں ماشاءاللہ میرے دوستو ملاقات ایسے ملاقات بہت دیری نہ ہیں آپ سے بڑی دیری ملاقات ہیں ایسی بات نہیں ہیں میرے حال لیکن ظاہر میں ملاقات کرنے کا حسن اللہ نے ابھی بخشا ہیں اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کل قیامت کے حالینوں کو بات میں پکڑنا حالینوں کو بات میں پکڑنا میں تو کہتا ہوں غریب نواز کو بھی بات میں جانا گوث پاک کو بھی بات میں یاد کرنا پہلے اپنے ماباپ کی عظمت کا دہار رکھنا جب تک یہ رسپیٹ نہیں پورا ہوگا تو آپ مکہ میں مر جاؤ تو بھی کامیاب نہیں ہیں مدینے میں مر جاؤ تو بھی راستہ نہیں ہے جب تک ماباپ راضی نہیں ہوتے مولا کی رضا کا کوئی سبب نہیں بنتا ہے میرے دوست امیر مابیہ صحابی رسول ہے اور بیٹا نالا کے رسول ہے پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو جب صحابی کا بیٹا کامیاب نہیں ہو سکتا وہ ہم رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ ماشاءاللہ اور آپ یہ سب چیزیں اس بات کا آچھا تھے وہ تقریب ہیں نعرے لگیں سب تقریب ہیں ہم نے سب نے پہلے سے سمجھ لی ہوتی تو آج جن کے چہروں پہ سنت نہیں ہے وہ ایسا نہ ہوتا کہنے میں کسی کسی دھکی کا تو کسی نے سوڑھا نہیں اور ہمارے سمی عالم تو یوں بھی پوڑا کھلا رکھتے ہیں ان کو تو بولنے پر آتے تو پھر کبھی کبھی تلوار اتنی میان سے وہاں ہوتی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اچھا ہے کہ کوئی ان کے سامنے ہو نہیں جاتا ہوں نہیں تو سر اڑا سر بہت بھاری کام ہوئی ہمارا تو کیونکہ ہم گاؤس کے بھی دین ہم آلہ حضرت کی نگاہ کرم کا صدقہ لے کر کے چلتے ہیں میرے دوست کو آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت کہیں سے بن گئے آلہ حضرت کو آلہ حضرت کس نے بنا دی آپ کو پھان ہیں نے پھان تو بن رہے چلتے ہیں آپ کو معلوم ہے پھانوں کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا پھانوں کا تو کامی ہے جو سمجھ میں آجائے آلہ حضرت خود پوری زندگی بنوے چلے کسی ندھی کی ہمت نہیں پڑی کے سامنے آہا اب کتنا ترناک پٹھانے آپ درہاں گوھر کرو دیکھتے ہیں آپ جا رہے تھے دعوت میں تو یکھے والے کو کہہ دیا کہ یہ ہے گاڑی کو بھو ڈکھے والے نے گاڑی کو رو گیا یککہ ہمارے ہماری بھاس میں وہ بیل گاڑی کو بھلتے ہیں یا گھوڑا گاڑی جو رہی ہو کہ میں نے نہیں دیکھی اب وہ آلہ حضرت روک گئے آلہ حضرت روک گئے آلہ حضرت پھر گاڑی سے نیچے اترے گاڑ رکوں میں مستیب میں جا کے آتا ہوں تو اب مستیب میں پہنچے تو ایک ایک شخص وہاں کھڑا ہے جس کا سر نہیں ہے جس کا سر نہیں ہے اور اندر سے آوازہ دیئے پیاس لگی ہے سبحانہ اللہ حضرت نے بھلٹی فریور ڈالا اس میں پھر دوسری بھلٹی فریور ڈالی ہو پھر دوسری بھلٹی فریور بھی ڈالی ہو اندر سے آوازہ دکیے تو میرے سے ڈڑتا نہیں والا حضرت نے کیا کہا میں سر والوں سے نہیں ڈڑتا میں سر والوں سے نہیں ڈڑتا تیرا تو سری نہیں ہے تیرا تو سری نہیں ہے یعنی وہ خبیز تھا جس خبیز کو بانتی بھر کے پانی ڈال دے اس کا نام آلہ حضرت ہے اس کا نام آلہ حضرت ہے اور اس کو مستی کا یہ عالم علم اپنی جگہ عمل اپنی جگہ محبت کا نظام دیکھو چودہ سال کی عمر میں دونوں ہاتھوں سے لکھنا شروع گیا ایک ہاتھ پیدہ دنیا لکھتی ہے دونوں ہاتھوں سے لکھا بڑی بڑی کتاں میں لکھی وہ تو ایک بات لکھی جو ناتے رسول لکھتی وہ ایک ہی لکھتی کہ قیامت تک اس کا کوئی ذکات نہیں جائے بہت سائر تو دنیا میں آئے اور ابھی ہمارے نقیب صاحبی شاہری کری رہتے ہیں مگر مگر عالی حضرت کا ایک مزاج ہے ایک مقام ہے میں نے بہت عالموں کو پڑھا بھی سنا بھی دیکھا بھی مگر مچتی تھے دنوں ملت کی ایک شان نہیں کلم ہوتی ایک شیر لکھا ردیف کافیہ اور اس کا میزان کا بڑا لحظ رکھا جاتا ہے شیر و شائری ایک اتنی اونچی چیز کا نام ہے کہ پورے سمندر سے دنیا میں دنیا کو سمندر سے لکھا کر پانی میں پانی کو کھوزے میں کھوزے کو پیالے میں اور پیالے کو گوند میں دینا شائر کرتا ہے اب وہ فادلے علم میں بنے دن جب کلم اٹھایا آپ نے آج تک شیر بہت سنے ہیں بہت سا مسائرے بھی سنے ہیں اور شائروں کو بھی دکھا ہے آپ نے کوئی ایسا عالم دین دکھا ہے جس نے کلم سے جب لکھنا شروع کیا ہو ایک ستر لکھی ہو عربی بھی اسی میں فارسی بھی اسی میں لندی بھی اسی میں اردو بھی اسی میں اور پھر ہر نات میں استقاسہِ رسول ہے ہر نات میں آردوِ رسول ہے ہر نات میں فریاد ہی فریاد ہے ہر نات میں خدا کے محبوب کی بارگاہ میں اعتماد ہی اعتماد ہے ایک جگہ کے لکھا اللہ کیا جہنم ابھی ناصردہ ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی ناصردہ ہوگا ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریابہ دیئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جمعوں کی سنیت پریشان ہے ایک مفتی نظیر اور یہ سارے نظارے یہ کیسے ہو سکتے ہیں ایک مفتی نظیر اور یہ سارے نظارے کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو ہمارے والے تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑھیا میں گجرات میں رہ رہے ہیں دو سال سے برابر کنٹک میں ہوں جب میں پہلی بار بڑوت میں آیا ہمارے تاریخ صاحب کے یہاں چار سال ہو گئے جب سے میں برابر کنٹک میں ہر ہفتہ میرا فون نہیں تو ان کا ان کا نہیں تو میرا پڑا اگر ہمارا رابطہ ہے فون سے ہی ہمارا اتنا کنٹک ہو گیا ہے کہ ہمیں بہت ملنے کی بھی ضرورت نہ تھی لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو ملانے کے لیے حضرت نے بڑی کوشت اور کاوی شک کر گئے یہاں تک مجھے میرے دوست تو بھلا لیا بہرحال تو ہمارے جو لوگ ہیں تو خوش ہیں ملنگیں بنتی ہیں ماشاءاللہ داراللوم تستے ہیں لیکن جو غیر مقلد ہیں وہ تو سوچتے ہوں گے کہ یہ پیسے لاتا ہے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں علی نادان تیرا خیال خواب ہے تو جس کی ذکات کھاتا ہے وہ تیرا اور نقلیا ہے تو جس کے پیسے استعمال کرتا ہے یہ اور برانچیں ہیں یہاں تو اللہ عورت کی برانچ یہ کہیں میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا ارے دریاں باتی ہیں دور میں باتی ہیں کیا؟ زندہ طے hiya بہت لوگوں یہ خیال کرتے ہی ان لوگوں کو گھن کیوں آتا ہے ان کی ملادوں میں اتنے نکدان ہیں ان کی ملادوں میں اتنی نیاز ہیں ان کی ملابی یہ پیسے بہت لوگ تلاس کرتے ہیں بہت ان کے کاؤنٹوں کو چیک کر کرتے تھک گئے کہ یا یہ سنی ایک تو سنیت ہے غریب ہندوستان میں پھر یہ پیسے لاکھیں کہاں سے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں ہے مولا کی طرف سے ایک ملے بندے کی طرف سے لاکھوں ملے سب بھی برابری نہیں ہوتا چونکہ ہمارے پاس جو ٹوٹی ٹوٹی دولت ہے وہ کیا ہے ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو اور جب یاد آ گئے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق یا فاروق عثمان و حیدر یا حسین و علی فاطمہ تطاہران کا آگر ہم دیکھیں اور ہمیں فاطمہ کی زندگی یاد نہ ہم حسین کی شان سنیں اور ہمیں ان کی زندگی یاد نہ آئیں ہم رسول کی شان اس کی خطابت کریں اور ہمارے اندر رسول کی زندگی ہی نہ اتریں اور یہ ہوئی نہیں سکتا دیوانہ بڑا مشہور ہوتا ہے اور وہ جہاں ٹھہرے وہاں کا ذرہ ذرہ پر نقل محمد کے دیوانے کی شان ہی کچھ حرابی ہے لہٰذا ہمیں گم نہیں سکا سکتے ہمیں گم نہیں ختم کر سکتے اس لیے کہ گموں کا مدعوہ حسین ہے ہمارے گموں کا مدعوہ علی ہے ہمارے گموں کا مدعوہ حسان ہے ہمارے گموں کا مدعوہ عمر ہے ہمارے گموں کا مدعوہ سٹیک ہے اور ہمارے گموں کا مدعوہ رحمت اللہ یہ آقاِ نعمت کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ رنج میں نہیں رہتے ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو کیسے ہی رنج میں ہو ارے جب یاد آ گئے ہیں سب کم بھولا دیئے ہیں ان کی محق دے دل کے گنچے کے لا دیئے ہیں جس راہ چل سائے ہیں کونچے پسانیے ہیں لہٰذا میرے دوست پر یہ شان اعلیٰ حضرت فاضل علم میں برے لکی ہے آپ راندہ دلگائیں اور سوچتے چلیں ایک ہاتھ سے قلم سے لکھنا اور ایک شیر جس کے اندر عربی بھی اردو بھی بسی ہیں نبی آج تک ہم نے احساس حیر نہیں دیکھا کہ ایک شیر کے اندر ایک لکیر میں اپنی زبان کو بدل دے اور پھر بھی یہ ساری ساری علفتوں میں ساری زبانوں میں میرے آقا سے اعتماد ہو اور کیسا اعتماد دیکھو میرے دوست میں میری آواز کو کوئی اتنی اہمی شاید نہیں لیکن میں اپنی آواز کے مطابق کام نہیں کرتا مجھے غلامی رسول کی ضرورت ہے مجھے محبت رسول کی ضرورت ہے فاضی لزن میں بریلی ایک میرے دوست کو شیر لکھتے ہیں البحر علا والموجودغ من بیکا سقفا ہوش ربا آپ کا انداز لگئی ہے آباز کو نہ دیکھئے آپ دیکھئے شیر کا انداز دیکھئے البحر علا والموجودغ من بیکا ستوفا ہوش ربا مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مہوری نیا پارے لگا جا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے تدبیر نارے رسالہ نارے رسالہ مشرد عالی حضرین لم یا تے نصیروں کافی نظر مثلے تو نہ صدقے دا جانا اب وہ کافی وقت بھی ہو چکا ہے اور کوئی حضرات ہی سے چلے نہ جائیں کیونکہ میں تو گنے گار ہوں مجھے دیکھنے سے کوئی بہت فائدہ نہیں آتا آپ جس کے بیدار سے کیا ہیں وہ مبارک رحمت اللی العالمین ہے اور آپ کو زیارت کس طریقے سے کشنگر میں کی کرائی جاتی ہے اس طریقے سے نہیں میں خود زیارت کراؤں گا میں خود زیارت کراؤں گا اور اللہ نے اگر توفیق دی اور جو ہے نظیر صاحب کی کوشش سے رہی تو انساءاللہ ہر سال میں زیارت کے لئے پہنچا گا زیارت میں خود کراؤں گا اور زیارت میں جسے کراؤں آپ سرا دیکھیں کہ کس طریقے سے زیارت کرائی جاتی ہے جتنے جتنے حضرات ہیں آپ پورا دن تو بیٹھے ہی ہیں نا ارے بھئی پورے دن کی بات کرتے ہیں ہم تو سائنڈ برس سے بیٹھے ہی ہیں ہم تو زندگیاں گزرگی بیٹھے بیٹھے ہم تو یوں بیٹھے رہے میں تمہاری پرکشا کروں گا اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عزماؤں گا خکا رکھ کے عزماؤں گا میں تمہیں مال لے کر عزماؤں گا میں تمہیں اولاد دے کر عزماؤں گا اولاد لے کر کے بھی عزماؤں گا یہاں تک کہ ببشری صابرین تم ثابت قدم رہو اور اللہ کسی کو مصیبت میں گرفتار نہیں کرتا تو میں نے جو عزماؤں گا پڑی ساتھ ترجمہ آپ سن لیں کہ ببشری صابرین یہاں تک کہ ہم ثابت قدم رہیں اللہ دین آئی ذا صابتوں مصیبت آپ گھبرائیں کسی چیز کی کوئی مصیبت کسی کو نہیں ہوتی اور اللہ کی طرح اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالو انہا لیلہ و انہا الہ رہیون اللہ ہی اس کا مذدکار ہے مولا پر کرم فرمانے والا ہے میرے دوستوں تو آج کی یہ بزن ایسے تو بیان کم نہیں تو ساری جلدہ کی بیان نہیں کرتی میرا تو یہاں نہیں آیا لیکن کہیں کہیں تو میں نے یہ کام کیا ہی ہے بہت ساری باتیں مجھے بتانی پر پیس تھی تو میں تو سمجھتا تھا کہ تصویب اب شروع ہو رہی ہے لیکن اب یہاں تو ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا لہذا اچھا ہوا کہ مختی صاحب کو نہیں مانوں تھا صبح سے مجھے اکلے کو گھنے کہ صبح سے بھی آپ کی نشیست ہے بات میں بھی آپ کی نشیست ہے کہنے کا مطلب یہ ہے تقریریں بہت ستی ہیں تقریر ہو جانا بہت بڑی بات نہیں ہے جانتے کمان تو یہ ہے کہ یہاں سے جو لے کے اٹھو وہ یہاں نہیں ہے وہ سب سے بڑی بات ہے انہیں مطلب میں تقریر سننا اچھا نہیں پیسے دینے پڑھیں پیسے تو آپ دیتے نہیں اچھا آپ دوگے تو میں شرم کے مارے گنگا بھی نہیں آپ کو کچھ دینا پڑے گا نہیں تو تقریر کا حدیعہ کیا ہے کہ آپ عمل کرو یہ سب سے بڑا نظرانہ ہے یہ سب سے بڑا نظرانہ ہے اور آن اس سے بڑی کیا چیز ہی ہے حضرت ابراہیم صلی اللہ کی بارگاہ میں آپ پکنے چلاتے دیکھ پرشت آیا آنکہ انتظر تھا ہے یہاں نبی اللہ اے خلیز اللہ میں اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں تم کہو تو میں تمہیں اللہ کی ایک دفعی سناؤ تو سنائیں سبحانہ دل ملکہ والملکود حضرت رکھ گیا جب ابراہیم صلی اللہ نے کہا کہ اس تذبیر کو دو بارہ پڑھو تو حضرت نے کہا کہ دو بارہ نہیں پڑھی جا سکتی کہا دو بارہ پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہا دو بارہ پڑھنے کے لیے نظرانہ دینا پڑھتا ہے تو ابراہیم صلی اللہ نے کہا میری بکریاں عدی بکریاں میں آپ کو دے لیتا ہوں نظرانہ میں عدی بکریاں دیں تو سبحانہ دل ملک والملکود سبحانہ دل عزت والعزمت تک فریشتے نے پڑا فریشتہ پھر اٹھ گیا جب تسبیح پڑی خلیل نے کہا آپ کسری بات سنا دے کا پھر کیا دے گا کسری بات سنائی کسری بات سنائی کسری بات سنا دے کا پھر کیا دے گا کسری بات سنائی میں چڑھاؤں گا میں ترہا بن جا ہوا تو تو خلیل تھے خلیل بھی جس کو اپنا آنکا جانتے ہیں ان نبی کے تبرکاتہ اور یہ خلیل دیدار کرانے نہیں لیا یہ نظیر صاحب کو ہوا ہے نظیر صاحب اس کے دمیدار ہیں بات یہ ہے کہ یہ عدب کا بڑا مکہ بہت ہی عدب عدب کا لحاظ مجھوز رکھا جائے اس میں کسی کے لیے ان کو کھولا جائے ٹھیک میں دو ٹائم تب وقت انہوں نے میرے پاس مانگا ہے ایک تو جلسے یہ تعلیماؤں میں جب جلسہ ہوگا تب اس کا دیدار کرائے جائے گا اور دوسرا ربی نور کے دن دیدار کرائے جائے دو ہی دن خاص ہیں اور یوں بھی دیدار سے سب کام بن جائیں گے ایسا نہیں ہے مجینہ کتے جا کے آگئے مکہ کتے جا کے آگئے دوسرا ربی نور کے دن خاص ہیں ہی دوسرا ربی نور کے دن خاص ہیں بہرحال کہنے کا مصدر یہ ہے انشاءاللہ میری حاضری نہیں ہوگی تو سید صاحب کی حاضری ہوگی اور مفتی آدم کی حاضری تو ہے اور جتنے عالماء ہیں یہ ہمارے لیے باجی بہت تازیم ہے ان کا کھڑا رہنا بھی بہت بڑی بات ہے لہذا جی اب میں آپ سے دوسری بات کر رہا ہوں اس کی سنت کے تعلق سے کبھی کبھی کوئی لوگ سوال کرتے ہیں سنت ہے اندلہ لیکن اس کو کوئی مانگتا ہے تو وہ اس کا ایمان کمزور ہے ہم کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے پھر آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر طبق پر رکھیں گے یہ پولی سٹیشن ہے یہ کوئی کشیری ہے کلیپٹر کی جس میں آپ کلم سے دکھاوا مانگیں گے اچھا آپ مانگیں گے تو پھر آپ مستجابو دعوات ہو جائیں گے آپ کو ملنے سے کیا ہوگا آپ کے دن میں ہزاروں خیال ہیں تو آپ پھوڑ دیجئے حالی حضرت نے کہا کہ کوئی سید نہیں ہے اور اپنا آپ کو کوئی سید کہتا ہے تو آپ اس کو سید مان لیجئے کوئی والد اس کے سر پر آپ اس کے سامنے بات نہ کیجئے اب میں سید ہوں آپ مجھے کہو آپ کا سجدہ بتاؤ آپ سجدہ دیکھ کے کیا کریں گے میں آپ کے یہاں کوئی رشتہ کرنے آیا آپ کو بس دیکھو منگلی صاحب نے کہتا ہے کہ سید صاحبیں ماننا تو مانو نہیں ماننا تو آپ کی مرضی ہے بلینا ماننا بسروں کچھ نہیں مانتے تو مت مانو انسان کو مانو بیرحال تو موہ مبارک کی سنگ دیکھو یہ کیسے آئی ہے سنگ میرے پاس بھی یہ سنگ تو نہیں تھی کیونکہ میرے گھر میں تو نہیں ہے یہ مجھے یہ تاریخ صاحب نبیل اور وسیم یہ تین لوگ میرے گھر آ چکے ہیں یہ بھی نادے باگ جو پڑھ رہی تھے تاریخ صاحب یہ ماشاءاللہ میں نے ان کو سلسلے سے نوادہ بھی ہے خلافت بھی اتا کی ہے نبیل کو اور ان دونوں کو تو یہ وہاں میرے مزار پہ پہنچے ہیں اور میرا گھر میرا رشتہ دو سو چھائی سو مکانوں کی ہماری بستی ہے سعداتوں کی صرف دیکھے باپ کی اولاد اور آپ کی دعاوں سے چارت سو سے احریک حالی میں دیر ہیں اور ایسے خطبہ ہے جن کا ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں نہ آم ایسے خطبہ بھی ہوا موجود لہٰذا وہاں سے میں آیا ہوں لہٰذا یہ تبرقاتِ رحمت اللہ العالمین کی سند یوں ہے کہ انگلینڈ میں آج سے دو سو سال پہ پیسو والا پریوہ وہ سند میں لکھا ہے پیسو والا پریوہ وہ ہچکے لے گئے تو مکہ شریف میں ایک امیر ان کو ملے عرب اب وہ امیر نے ان سے کہا کہ بھئی میں آپ کو ایک تبرق دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کعبے کا گلاب دیں گے مگر اس کی وضاعت نہیں کی مہم مبارک کی وضاعت نہیں کی گا میں ایک تبرق دینا چاہتا ہوں تو کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ سے وعدہ کرنے کی پھر جواب نہیں دیا تو وہ جو عرب سے وہ مدینہ شریف ساتھ میں گئے حجی صاحب کے ساتھ مدینہ شریف گئے کیونکہ وہ زمانہ تو اہلے پر جماعت کا ہی تھا تو اس سو سال پہ گئے تو جب وہاں گئے تو مدینے میں آقا اے نحمت کی بھارگاہ میں ایک تبرق دیئے ایک آئیس کی خدمت جان سے زیادہ کرنا اس کی حفاظت اپنے آپ سے بھی زیادہ رکھنا کہا میں کروں گا لیکن آپ مجھے کم سکم اتنا تو بتا دیں کہ یہ ہے کیا تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ میں موہ پاک رحمت اللہ علیہ وسلم موہ مبارک ہے لہذا اس کو اگلے جائیں اب انگلین آپ لے گئے پھر وہاں انہوں نے رکھے یہ معجزہ ہے میرے آقا کا کہ موہ مبارک میں سے شاکھیں پھوٹتی ہیں اچھا سب کے یہاں پھوٹتی ہیں یہ گارنٹی بھی نہیں ہے پر نہیں پھوٹتی ایسا بھی کوئی جواز نہیں ہے پھوٹتی ہیں تو اب یہ بہت زیادہ جب اس کے اندر سے اب سند مانگنے والوں کے یہاں یہ اس کی نکل نکل جائیے ممکن نہیں لگتا تو تو وہ انجھے محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو سجرے نہیں پھوٹتے ان کو یہ پودے فائدہ دیتے ہیں لہذا اچھا دیکھو جو چیز بہت بھاری ہوتی ہے جو نہیں جانتا ہوتی ہے اچھا دیکھو جانتا ہوتا ہے لہذا اب وہ شاہ کے پھوٹی تو انہوں نے امریکہ افریقہ حیدر آباد احمد آباد یہ مو مبارک پہنچا ہے حیدر آباد سے احمد آباد میں مبارک آئے احمد آباد سے بڑا سامے ایک مسجد ہے جس کا نام ہے کوٹ مسجد سدام کے ایلچی نے اس مسجد کا اوڈ گھاٹن کیا سدام اسے نے اس مسجد کو بنایا تھا اب وہ مسجد بہت طویل مسجد ہے اس مسجد میں یہ مو مبارک رکھے وہ حاجی صاحب نے انگلینڈ والوں نے پھر دوسرے مو مبارک ان کے پاس تھے ایک حاجی صاحب جہاں سے میل آیا ہوں جن کا نام ہے حاجی احمد صاحب خان جن کے گھر میں یہ مو مبارک رہے میں نے ان سے بہت ریکویشٹ کی ریکویشٹ کرنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے پرائیویشٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں میں نے بہت دھرتے دھرتے ان سے حرص کی کہ یہ مو مبارک جہاں پہنچیں گے وہاں بڑے آشک لوگ رہتے ہیں بڑے دیوان ہیں لوگ رہتے ہیں اور میں نے مو مبارک کی جو تازیمہ دیکھی ہے تو میں تو جاتا ہوں کہ بجرات کے جتے مو مبارک سب وہاں پہنچا دینا جو تازیم ہے تو آپ مجھے اس کا کچھ ایویڈنس دے سکتے ہیں وہ کھٹیاں سے کھڑے ہو کہ کم آشکوں کی بات کر رہے ہیں اور کون سے آشکوں میں جا رہے ہو جو تمہارے پاس اس کی سند مانگ رہے ہیں میں نے کہا میرے پاس تو نہیں مانگی کسی نے مگر میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں اب میں نے کیا کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تنی دور جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ وہاں کے کوئی گورنمنٹ کے کارنے سے مرے پوچھ بیٹھ ہیں تو میں کیا جواب دے اس لیے کوئی ضرورت ہے مجھے اس کی بڑی مسکلوں سے میں نے یہ لیٹرین کے بات سے لیا اور اس کو نئی طریقے سے پیسر بنایا تو یہ وہاں سے یہاں تک پہنچیں اب یہاں نظیر احمد صاحب تک پہنچیں اس سے پہلے بٹھوت کے اندر پہنچائے گئے ہیں لہٰذا یہ جو سند ہے وہ نظیر صاحب کے پاس ہوگی اور نظیر صاحب وہ میں منع کرتا ہوں کہ آپ کسی کو نہ بتائیں یہ بتانے کی چیز نہیں ہے یہ دیکھنا ایمان کی کمزوری کی دلیل بن جائے لہٰذا وہ ایمان سے دیکھ لیں آپ کو بتا لیں جیسے میں نے بتا دیا میں میرے پاس ہے میں اس لیے نہیں لیا میں اپنے ایمان کو کمزور کرنا نہیں چاہتا رسول کے نوع مبارک اور اس کا ثبوت میرے پاس نہ بہائے گا لہٰذا بہت بھاری بات ہے بہت بھاری بات ہے آپ یوں سمجھو جب آل رسول پر تم اتنا چاہتے ہو وہ آل ہے نہ جانے کونسی پیڑی میں ہمارا نمبر آتا ہے ایک گوست کے اولاد یہاں بیٹھے اس کے عقلی کے نام سے اور اس کو آپ سر آنکھوں پر بچھا کر گھماؤ اور رسول کے موہ مبارک کے بارے میں یوں پوچھو اس کا سجرہ کا ہی تو آپ ایسے گنے گار نہ بنیے آپ کو بس صرف نام لیجئے آپ کو دیکھنا ہے آپ کو اس میں ماننے سے آپ کو کوئی ایڈی لینا یا آپ کو کیا لینا ہے آپ کی بکشیز کی ضمانت ہے ہماری بکشیز کی ضمانت ہے اور میں وہاں سے لے آیا ہوں دونوں بار اور نظیر صاحبی گئی مرتبہ ٹرین میں میرے ساتھ سفر میں رہے میں ایلو ڈرگ پلین میں اس کے لیے نہیں آیا کہ وہاں دوسری پوچھت آج ہوگی اور مسئلہ بنے گا تو ٹرین سے آیا اور ٹرین سے آ کر کے نہ جانے میں نے کتنی معافیات چاہیے ہیں اور اب بھی آپ کے سامنے میں معافی چاہتا ہوں کہ موہ مبارک کے رسول پر لانے میں مجھ سے کوئی بے عجبیر سردد ہوئی ہو یا کوئی مجھے کوئی ایسی بات سکت ہوئی میرے آقا کی بارگاہ میں جو قابلِ گرفت ہو تو آپ سب کی بارگاہ میں میں توبہ بھی کرتا ہوں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معافی ہو کہ مولا مجھے معاف فرمائے اور یہ سب اگر اتنے لوگ بیدار کریں گے تو یقین ہے میرے آقا کی رحمت جھو مٹھے گی میرے آقا کی رحمت جھو مٹھے گی لہٰذا یہ نظیر صاحب کی مہربانی اور نظیر صاحب کی قابشیں اور پوشنسوں کا بدلہ ہے کہ آج یہ نعمت بھی آپ کے یہاں آ چکی ہے اور ابھی آپ ندار کریں گے اس سے پہلے ایک میری ریفرشت ہے کہ اس موئے مبارک کے صدقے میں یہ برلنگ بنانی ہے انہوں نے تو میرا صدقہ دے دیا کہ صحیح عذاب کر لیں گے کہ میرے بس کا روگ نہیں ہے مسجد فاطمتز زہرہ کے نام سے بھی یہ برلنگ ہوگی یا بی بی فاطمہ کے نقشے قدم کے سارے کام ہوں گے فاطمہ کی محبت کے سارے کام ہوں گے اس میں جو حضرات کچھ نظرانہ بولنا چاہتے ہیں تو ابھی مکتظر بولنے لکھوا دیں یا کچھ جھولی ولی گھما کر کے جیسا انتظام ہے مکتز زہرہ میں عرض قدموں کے چندر لے کے آپ کے ساتھ آتے ہیں آپ کے سامنے دو لوگ کھڑے ہو جائیں وہ جو بھی پیسہ بن سکے آپ دالیے ان کی جھولی میں یہ پیسہ مجھے گھر نہیں لے کے جانے گا بھئیہ میں تندہ مانگنے نہیں آیا یہ آپ کا ہی مددہ گدارہ ہے اور آپ ہی کے کام کی چیزے ہیں سدمین ک series جیے وہاں مقمه مس drivers میں یہ ہوتا ہے جو حضران احمدت blueprint سometer